سو گھائiskt آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ ریال کرکیٹ 24 گیم کو کھیلتے ہیں اور آپ گیم کھیلتے کھیلتے جو آپ کی سکرین ہے وہ سٹک ہو جاتی ہے ایک ہی جگہ پر آپ جو ہے گیم نہیں کھیل پاتی ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا کرنای از کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے کیا آپ کی یہ پرولم جو ہے سکرین سٹک ہو جاتی ہے ایک جگہ وہ سولف ہو جائے گی اس پرولم کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جسے آپ جو ہے اپنی گیم کو اچھے سے کھیل پائیں اور پھر سے آپ کو یہ پرولم فیس کرنی نہ پڑے تو اس کے لئے آپ کو سمپل سے سٹیپس کو فولو کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے پاس کسی بھی برانٹ کا موبائل ہو آپ کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے اور آپ کو اس گیم کے اندر یہ پرولم آ گئی ہے آپ جو گیم کھیلتے ہیں اور آپ کی سکرین سٹک ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ پر تو آپ کو سب سے ایسے ویلے آنا ہے core settings کے اندر settings میں آنے کے بعد آپ کو scroll کرنا ہے نیچے اور یہاں پر apps option دیکھنے کو مل رہا ہے apps کا اس پر click کرنا ہے done اس کے بعد آپ کو manage apps دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر click کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کو search bar دیکھنے کو مل رہا ہے یا پھر آپ manually بھی scroll کر کے applications میں real gain کو search کر سکتے ہیں یا پھر آپ اوپر نام لکھئے search bar میں real cricket 24 یہ آ چکی ہے اس کو یہاں سے open کر لیجئے click کر کے then اس کے بعد یہاں پر stories دیکھنے کو مل رہا ہے اوپر کی طرف اس پر click کریے نیچے clear data لکھا اس پر click کریے سب سے پہلے اس کا clear cache کریے clear cache کرنے کے بعد problem دیکھئے solve ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو فرزر struck کی problem آ جاتی ہے تو clear all data بھی کر دیجئے then اس کے بعد آپ کو back آ جانا ہے پھر آپ کو یہ problem نہیں آئے گی اگر clear all data کرنے کے بعد بھی آپ کی problem as it is بنی رہتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے reboot کر لینا ہے ان تینوں میں سے کچھ بھی کریے then اس کے بعد problem solve ہو جائے گی اگر پھر بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے settings میں آنا ہے اور یہاں پر search کرنا ہے storage تو storage آپ کو search کر لینا ہے آپ کے mobile میں آپ کو check کرنا ہے کہ آپ کی internal جو mobile کی storage ہے وہ کتنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 64GB میرے mobile کی storage اور یہاں پر 61.1 یہاں پر full ہو رکھی ہے اور یہاں پر minimum 2 یا 3GB کھالی ہے دیکھ سکتے ہیں 2.9GB available تو آپ دیکھئے گا آپ کے mobile میں کتنے memory ابھی بچی ہے کتنی storage ابھی بچی ہے اگر آپ کے mobile میں کم storage بچی ہے تو آپنا جو فالتو کی applications یا پھر photos videos آپ نے اپنے mobile میں رکھی ہوئی ہیں جو فالتو کا data ہے اس کو delete کر دیجئے یا پھر background میں جب بھی آپ game کھیلتے ہیں background میں جو بھی آپ کی applications run کر رہی ہوتی ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے گا ٹھیک ہے جیسے background میں یہ چل رہا ہے تو اس کو ہٹا دیں گے اور game کو صرف کھیلنے game کو open کر کے کھیلیں گے تو آپ کوئی problem جو ہے solve رہو جائے گی پھر آپ کو یہ stuck کی problem نہیں آئے گی کچھ انہی باتوں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا تھا hope آپ کو ویڈیو اچھے لگی ویڈیو اچھے لگی لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں اٹھے لیں باتے کہ love you all